کرکیٹ کے سپر فاز لائے اسکور کے ساتھ پہلی بار ہندی میں کرکیٹ کی تمام چھوٹی بڑی جانکاری کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں کرکیٹ ہنٹ ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے اور انجائی کیجئے لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے سو ہیلو گائز ویلکم تو دا کرکٹ سوپر فینس دوستو آئی پیل دو آزر بیس کا آکشن ہونے والا ہے وہ نئے دسمبر کو کول کتھا میں اور اس نیلا میں سے پہلے آئی پیل کے سبھی فرنچائزی سبھی آٹھ ٹیمیں اپنے ٹیم سے ریلیس پلیئر لیسٹ اور ریٹین پلیئر لیسٹ جاری کرنے والی ہیں جو کہ اس کے آخری ڈیٹ بھی آ چکا ہے چودہ نومبر کو سب ہی ٹیموں کو اپنے ٹیم سے ریلیس پلیئر لیسٹ اور ریٹین پلیئر لیسٹ جاری کرنی ہے جو کہ چودہ یا پھر پندرہ نومبر کو اس کے آفیس لی سبھی ٹیم جاری کر دیں گی تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں آئی پیل دو آزر بیس کے ان سارے ٹیموں کے ان کے ریلیس پلیئر لیسٹ کے بارے میں جنہیں ان کے ٹیم کنفرم اپنی ٹیم سے باہر کرنے والی ہیں تو شروط لے کر لاش تک پوری ویڈیو دیکھتے رہیں پوری جانکاری ملے گی اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی آئی پیل کے تکڑے والے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے وہیں کرکٹ سے جوڑی ہر ایک نیوز اور اپڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریش کر لیں اب دوستو اگر ہم بات کے لئے انڈین پریمیر لیگ کے طرح میں سیزن یعنی کے آئی پیل دو ہزار بیس کے بارے میں تو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ونی دسمبر کو کول کتم ہوگی آئی پیل کا آکشن آئی پیل کی نیلامی اور اس نیلامی سے پہلے سبی ٹیموں کو اپنی ریلیس پلیئر لیسٹ اور ریٹین پلیئر لیسٹ جاری کرنے چودہ نومبر جو کہ چودہ نومبر آخری ڈیٹ ہے تو چلیے بینا دری کی بات کرتے ہیں سبی ٹیموں کے ان کے ریلیس پلیئر لیسٹ کے بارے میں جو کہ کنفرم لگ بگ 100% ہے کہ یہ سارے کھلاڑی ریلیس ہونے والے اپنی اپنی ٹیم سے اگر ہم بات کے سب سے پہلے یہاں پر ممبائی انڈینس کی تو ممبائی انڈینس کی ٹیم سے تو پہلے کھلاڑی ہیں یورا جسٹنگ جو کہ آئی پیل اور انٹر نیتھنال کی رکیٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں دوسرے کھلاڑی ہیں راشک سلام جو کہ ان پر بین لگ چکا آئی پیل دو آزر بیس میں یہ نہیں کھیل پائیں گے انہیں بھی ریلیس کر دے گی ممبائی انڈینس کی ٹیم تیسرے کھلاڑی ہیں بین کٹنگ جو کہ پچھلے دو سال سے کافی خراب پرفارمنس رہی ہے اور انہیں بھی ریلیس کر دے گی ممبائی انڈینس کی ٹیم چوتھے کھلاڑی ہیں جسن بیرینڈروف جو کہ ایک زب برد سے تیز گیر باز ہے لیکن انجری کی وجہ سے آئی پیل دو آزر بیس سے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں انہیں بھی ممبائی انڈینس کی ٹیم ریلیس کرنے والی ہے پانچوے کھلاڑی ہیں بریندر سرن جو کہ ان کی بھی پرفارمنس کافی خراب رہی تھی تو گائیز یہیں ممبائی انڈینس کے پانچ کھلاڑی جو ریلیس ہونے والے ہیں اب اگر ہم بات کریں سن راجت ہیدر آباد کے ریلیس پلیئر لیس کے بارے میں تو یہاں پر نمبر ایک پر نام آتا ہے ساکیب الہسند جن پر بین لگ چکا اور یہ آئی پیل دو آزر بیس میں ان کی ٹیم انہیں ریلیس کرنے والی ہے جبکہ دوسرے کھلاڑی ہیں یوسیپ پٹھان جو کہ پچھلے سال ان کے پرفارمنس کافی خراب رہی تھی وہیں تیسرے کھلاڑی ہیں دیپا کھڑا جو کہ ان کی بھی پرفارمنس پیچھلے دو سال سے کافی خراب رہی تھی جبکہ چوتھے کھلاڑی ہیں سیڑواس گوشوامی جو کہ ہیدر آباد کے ٹیم میں آلڈیڈی جونی بیریسٹو اور ان کی پرفارمنس بھی کافی خراب رہی تھی اس وجہ سے سیڑواس گوشوامی بھی ریلیس ہونے والے ہیں اب اگر ہم بات کریں کولکتا نیٹ آڈرس کے ریلیس پلیئر لیس کے بارے میں تو کولکتا نیٹ آڈرس کے ٹیم بھی اس بار کئی سارے کھلاڑی کو ریلیس کرنے والی ہے جہاں پر پہلا نام آتا ہے روبین اطپا کا جو کہ پچھلے سال انہوں نے کافی سلو بلے باز سے کی تھی اور کافی خراب پرفارمنس بھی رہی تھی جن کے چلتے کئی میچ بھی آلی تھی کہ کیار کی ٹیم اس وجہ سے انہیں اس بار آئی پیل دو آزر بیس کی نیلائے میں سے پہلے اپنے ٹیم سے باہر کرنے والی ہے دوسرے کھلاڑی ہیں جو کہ کارلوس بریت ویٹ کافی مہگے میں خریدہ تھا کہ کیار کی ٹیم نے لیکن کچھ بھی خاص نہیں کر پایا اپنے ٹیم کے لیے دو میچ کھلاڑے تھے اور ان کی پرفارمنس بھی کافی خراب رہی تھی ایسے میں یہ بھی ریلیس ہونے والے ہیں تیسرے کھلاڑی ہیں کیسی کریپا چوتے کھلاڑی ہیں رینکو سنگھ پانچوے کھلاڑی ہیں میتیو کیلی چھٹے کھلاڑی ہیں جوئے ڈینلی جو کہ ان چھے کھلاڑے کو کیار کی ٹیم آئی پیل 2020 کی نلائے میں سے پہلے ریلیس کرنے والے یہ لگ بھگتا ہے اب اگر ہم بات کے اس کے بعد چند نئی سوپر کینس کی ریلیس پلائے لیس کے بارے میں تو سی ایسے کے ٹیم اپنی ٹیم سے کرن سرما کو ریلیس کرنے والے ہے اس بار جو کہ انہیں بھی کافی مہگے میں خریدہ تھا اور صرف ایک ہی میچ میں کھلایا تھا اور اس میچ میں ان کی پرفامنس بھی کافی خراب رہی تھی پچھلے سال اور ان کے ٹیم میں آلڈی کئی ساندھار سپینرز موجود ہیں جبکہ دوسرے اکھلاڑی ہیں سکوٹ کو گلی جن تیسرے اکھلاڑی ہیں ڈیویڈ ویلی تو ان تین اکھلاڑی کو ریلیس کرنے والے ہے سی ایس کے اب اگر ہم بات کے اس کے بعد کنگ سنن پنچاب کے ریلیس پلائے لیس کے بارے میں کنگ سنن پنچاب کے ٹیم اب دوستو اگر ہم بات کے ریلیس پلائے لیس کے بارے میں تو آج سی بی کے ٹیم اس بار ٹیم ساؤتی آکس دیپ نات محمد سیراز جو کہ ان تین کھلاڑی کو کنفرم ریلیس کرنے والے اپنی ٹیم سے اب اگر ہم بات کے اس کے بعد دیلی کیپٹلز کے ریلیس پلائے لیس کے بارے میں تو دیلی کیپٹلز کے ٹیم نے آلڈی کافی پہلے ہی اپنی ٹیم میں کئی ساری چینجز کر لیا جہاں پر ممبائی انڈیس کے ٹیم سے میں ایک مارکاند کو لے لیا تھا ٹریڈ کر کے اور اپنی ٹیم سے سرپین ریدر فورڈ کو ممبائی انڈیس کے ٹیم کو دے دیا تھا تو میں اس کے علاوہ کنگ سلن پنچاب کی ٹیم سے آرہ سفین کو اپنی ٹیم میں سامل کر لیا تھا اور اس کے علاوہ اپنی ٹیم سے جب دیتا سجد کو دے دیا تھا پنچاب کی ٹیم کو اور اب یہاں پر ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم اپنی ٹیم سے راہول تیبٹیا کو ریلیس کر سکتی ہے جو کسیرف ایک ہی نام ہے اب اگر ہم بات کرے راجستان روائس کے ریلیس پلیئر لسٹ کے بارے میں تو راجستان روائس کے ٹیم سٹویٹ بیننی لیام لیونگ سٹون جیڈا اونات کٹ جبکہ اس کے علاوہ مندن اوہرہ تو گئے جیدی آئی پیل دو ہزار بیس کے سبی یا ٹیم اوکن کے ریلیس پلیئر لسٹ کے بارے میں جو کنفرم مانا جارہا ہے کہ یہ سبی کھلاڑی ریلیس ہونے والے اپنی ٹیم سے اب اس میں کوئی بھی کھلاڑی ریٹین ہوتا تو کافی جارہ آسیار چکیت والی بات ہوگی کافی جارہ سرپرائزنگ ہوگا ویسے لگ بگ لگ بگ یہ سارے کھلاڑی ریلیس ہونے والے ہیں حالانکہ جیسے ہی اپنی ریلیس پلیئر لسٹ یا پھر ریلیس پلیئر لسٹ یادے کریں گی تو اس دن آپ کو سب سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ سوپر فینس میں اس کی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی کنفرم ریلیس اور ریلیس پلیئر لسٹ